اور انجریات میں میرے ایک اور میری بہت ہی میرے دل کے قریب میرے زندگی کے قریب میرے بہت ہی پیارے بھائی نہ سیب ہمارے دلوں کا وہ نور ہیں بلکہ ان کا نام بھی مفتی نور رحمانی اسلام علیکم نور بھائی کیسے ہیں آخی اللہ ماشاءاللہ آج تو اور وائٹ ساتھ آپ نورانی لگ رہے ہیں مفتی نور رحمانی بھی تو ہے لیکن آپ نورانے بھی لگ رہے ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرا تعلق جس نسل سے وہ آلے نور ہیں بے شک بے شک ان کا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور جب ہم آل رسول کا تذکرہ کرتے تھے تو عمجد بھائی کی کیفیت ہے لگتا ہے بلکہ شاید میں اگر ٹائم میں تمہیں بتاؤں کی بلی بتائیے باتیں بتائیں یادیں بتائیں پہلی دفعہ ملاقات بتائیں جو دل جا رہے بتائیں میں جب فرس ٹائم آبا کی ٹرانسیشن میں آیا تو مجھے ایک چینل پہ جانا تھا کہہے کہ کہاں جا رہے ہو میں نے کہا مجھے فنا جا جانا ہے کہہے کہ یہ ہماری دون ہے تو وہاں کہاں جا رہے ہو اور مزی کی بات ہے ایک دن پہلے یا نہیں پندرہ رمضان ایک دن پہلے یا پندرہ رمضان کو میں جانے لگا تو آپا سامنے ساہیں مجھے میا اف خان دل بینے کہ کہاں جا رہے ہو میں نے کہاں جا رہا ہوں کہہے کہ ایک بات یا تکنا اس کو ساتھ چھوڑنا نی ہے مجھے یاد ہے بالکل یاد ہے اور پھر اگلے دن میں نے یہ آپ سے کہاں میں نے کہاں مجھ سے کل وعدہ لے گئے گئے تھے ساتھ نہیں چھوڑنا اور آر خود ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تو آپ سے وعدہ لے لیا تھا نا وعدہ لے لیا تھا ایک ایک ایسا انسان ابا شاید یہ میں آنیر ایک بات نازین کو بتا ہوں بڑی عجیب بات ہے آپ سب لوگے سنیے گا ایک بہت بڑا پاکستان کا چینل ہے مجھے وہاں افتار ٹرس مشن کرنی دی تو مجھے امجد بہن نے کہا آپ کدھر میں ہیں میں نے کہا میں اُدھر رکھا ہوں ایک سیری ٹرس مشن بلکوی ان کے ہاتھ میں ساڑھے تین لاکھ روپے کا چیک تھا ٹھیک کسی بچے کو ایک بچہ تھا نابینہ اس کے آنکھوں کا علاج ہونا تھا کہہے کہ یہ میری طرح سے ساڑھے تین لاکھ روپے کا چیک ہے وہ تم دینا اپنے نام سے میں نے کیوں اس لیے کہ تم حسین کی اولاد ہوں تو وہ اپنے ہاتھ سے دو گئے تو شاید تمہاری نسبت کیسے بچے کا اچھا علاج ہو جائے تو مجھے پڑی عجیب لگا کہ آپ یہ دیکھیں آج کوئی ساڑھے تین ہزار روپے دے تو کوری دنیا میں گھاتا ہے اور یہ بندہ انتقال سے تین چار دن پہلے جو میرے ہاتھ سے ساڑھے تین لاکھ روپے کا چیک دلوا رہے تھے وہ ان کے اپنے پیسے تھے بلکل ایسا ہی تو مطلب اتنا وہ لوگوں کے ساتھ محبت، پیار، شفقت ان کے ایک عجیب انداز تھے سب سے بڑی بات یہ تھی میں نے یہ دیکھا جو ایک فیلڈ کے لوگ ہوتے چاہے وہ ناتخہ ہوں چاہے وہ عالمی کیوں نہ ہوں بلکل ایسا ہی جب کوئی اچھا بولے اچھا کرے تو سامنے والا جو ہے چاہے تھوڑا سا جیلیسی پیل کرتا ہے یا امجد بھائی میں قولیٹی یہ تھی کہ اگر کوئی سامنے والا پڑھ رہا تو ان کی کوشش ہی ہوتی تھی میں اس کے قدم میں بیڑھیا ہوں بلکل ایسا ہی کیونکہ یہ ذکر رسول اللہ کا کر رہا ہے بہت اپیشیت بہت کرتے تھے بہت اپیشیت بہت کرتے تھے اچھا جب میں فرسٹ ٹائم دب ٹرانسیشن میں آیا آپ کی تو اب جب امجد بھی سلام دعا تھی لیکن کبھی یہ والا تعلق نہیں ہوا اب ناظرین توجہ رکھی کہ امجد سابری جو پاکستان کا بڑا نام ہے سیٹ نہیں تھی تو وہ نیشہ کے بڑھ گئے میں نے کہا امجد بھائی میں اڑی آتا ہوں کہ نہیں ہے کیا ہو گئے یار بیٹھنا تو ہے اور تب اتنی آجزی انکساری وہ محبت تھی جو لوگوں کی دلوں میں اس طرح گئی کہ اللہ گواہ ہے کہ جب میں نے ان کی شہادت کا سنا تھا میں تین ٹرانسیشن تھی لائل لائن سے اور میں کسی ایک ویل کر پایا تھا لوگوں سے پوچھے تھے وہ تھے کیسے انسان میں کہہ رہا ہوں تھے میں تو ان کو ابھی بھی کہتا ہوں وہ ہیں میں اس بات کو ایکسپ نہیں کر رہا تھا کہ وہ تھے اس کی وجہ کیا تھی ان کی محبت ان کا پیار وہ کسی بھی محفل میں جاتے تھے آپ کو یہ احساس نہیں دلاتے تھے کہ آپ ان سے پہلی مرتبہ ملیں میں ابھی آ رہا تھا تو میں ذہن میں کچھ حدیثیں آئیں وہ حدیث یہ تھی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نبی اسلام کی پاس کا کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا انداز یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے اتنی محبت کرتے تھے اتنی محبت کرتے تھے کہ عام سا ادنا بھی جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ ادنا سے مراد ناؤزباللہ جو دور رہتے ہیں پہلے سے آ رہے ہیں کبھی جیسے بہت علمی فقی طور پر تھوڑے سے کم ہیں عقابر صحابہ نہیں کوئی ہے نہیں اب اس کو حضور کے امتیوں بھی لے آئے اب جو حضور کی سیرت کو اپنا رہا ہے اللہ اس کے دل و دماغ اس کی زبان میں وہ چاشنی عطا فرما دیتا ہے کہ جو اس سے ملے ہوئی کہتا ہے یہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں یہی ایک ہی بات ہے اندازائی کے لیے ہر شخص اللہ اکبر یہ اچھا آخر میں جب ان کے ایام تھے تو میں ان سے کہنے رہا ہے کہ یار آپ ہس سے زیادہ محبت جس کے ایک ساتھ مل جائیں تو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں آج تک نہ چھوڑا مجھے اور میں آپ کو بتاؤں زندگی بھر خوابز ہے میری سوچ زندگی بھر جب ہم پڑھیں گے بھردو جولی یا محمد جب تاجداری حرم جب پڑھیں گے جب پڑھیں گے ان کا وہ نام ان کا وہ کام چلتا رہے گا ہمیشہ زندہ رہیں گے اس کی وجہ اور بھی ہے جی بھئی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے اب ناظرین کہہ رہوں گے دیکھیں ایک بات یاد رکھئے گا آپ کسی کے ظاہر پر فتوہ نہ دیں باتین جو ہے نا ہم اس کو جانتے ہیں اور ظاہر بھی بہت اچھا تھا نمازوں کی طرف عبادت ان کا حسنا حسانہ ان کا ایک معاملہ وہ الگ تھا لیکن انسان کیسے تھے بے انتہا شفی نمازوں سے محبت کرنے والے اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے اولیاء کاملین سے بے انتہا عشق کرنے والے بلکہ اکثر وہ آخر میں تو مجھے وہ وہ ہمارے مرشد مرشد آپ یاد ہے وہ اچھا مرشد اس لئے کہتے ہیں والی صاحب وہ دادہ کی نزبت کیا ہے بالکل ایسے ہی ہے مرشد آپ کی عزت ہو تو جواد بھائی بھی آ چکے ان کو بھی میں علامہ جواد آبی صاحب بلکہ ہم تو کہہ رہے ہیں آگا حسان بھی آ چکے ہیں حسان بھی بالکل آ رہے ہیں دو سیکنڈ میں آ جائیں گے آپ مائک لے لیجے گا سرے بلکہ جو ملا ہے میں ہی سوچ رہا ہے کہ حمزت بھائی سے جو ملا ہے اس کا تو ان کی محبت ان کو یاد کرنا ان کی تعریف کرنا حق بنتا ہے اگر وہ نہیں کرے گا تو میں سبتا ہے ظلم کرتا ہے لیکن میرا تعریف کرنا زیادہ یوں بنتا ہے کہ میرے ان سے کبھی ملاقات رہی نہیں لیکن میں نے جتنا لوگوں سے کنیکٹڈ ان کو پایا اور سب سے بڑھ کر ابھی اسی رمضان میں ایک چینل پر نشریات میں مجدد صابری سے میری بہت ساری ملاقاتیں رہیں میں نے ان کے بیٹے کو دیکھا ان کے بیٹے کو پڑھا اس کے بیٹے کو میں نے محسوس کیا قریب سمجھتا بھائی کے تو مجھے وہ قول یاد آیا الولد و سر رو ابھی ہے بچہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے بچے کو دیکھ کے باپ کو پہچانا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اولاد اپنے ماں باپ کی بہترینی تصویر ہوتی ہے اور دو مثلیں کسی شائر کی بہت خوبصورت تھے کہ اپنے کردار کا آئینہ بشر ہوتا ہے جیسے اجداد ہوں ویسا ہی پیسر ہوتا ہے تو ان کا بچہ جو ہے وہ اس وقت سمجھیں کہ نمہندگی کر رہا ہے دنیا بھر میں اپنے والد کی اس منصب کی اور بہت جلدی اللہ نے یہ ذمہ داری اس کے کندوں پر ڈال دی ابھی اس کی عمر اتنی نہیں ہے لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ جب مصیبت پڑھتی ہے تو بندہ بڑا ہو جاتا ہے پھر تو اللہ نے اس کو ذمہ دے دی بہت احسن طریقے سے مجدد اس کو نبھا رہا ہے اور جیسے آپ تمام بربی میں سن رہا تھا کہ جس طرح ذکر ہوڑا ہے حمجد بھائی کا ہر سال جب بھی ذکر آتا ہے حمجد بھائی کا تو وہ باتیں یاد آتی ہیں مجھے ایک مولا متقیان کا فرمان یاد آتا ہے آپ فرماتے ہیں خالت ناسا مخالتتن لوگوں میں اس طرح گھل مل جاؤ کہ زندہ رہو تو تم سے ملنے کی تمنا کریں اور جب تم دنیا سے گزر جاؤ تو تمہارے عشق میں تمہاری محبت میں تمہیں یاد کریں تڑپیں تو حمجد صابری شہید مرہوم کی شخصیت میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شخصیت ہے کہ زندگی میں جب زندہ تھے تو لوگ ان سے ملنے کی خواہش کرتے تھے اور آج چلے گا ہے تو آج ان کو اس طریقے سے یاد کر دا رہا ہے ہم جو ہے وہ ان کے لئے سالے ثواب بھی کریں گے اپنی دعاوں میں انہیں یاد رکھیں گے اللہم کے درجات کو ہمیشہ بلند فرمائے آمین